آٹھ سو سنتالیس کی طرف چلتے ہیں دوستو پھل بیک ساشپ چھل بون ایس آرامی یہ جو بندہ ہے جو بات کر رہا ہے اس پیرا گراف میں مل بولتے ہیں بات کو مل ہاریو گوہانن یعنی جو بات کرنے والا ہے جو بات اس نے کرنی ہے یا جو بات وہ کرنا چاہتا ہے گوسن موشمی کا ایس آرامی مل ہاریو گوہانن گوشی گوسن موشمی کا یہ جو بندہ بات کرنا چاہ رہا ہے وہ کونسی بات ہے جو بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ایس آرامی مل ہاریو گوہانن گوشن موشمی کا مل ہاریو گو یعنی جو بات وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کونسی دیکھتے ہیں جی کونسی بات کرنا چاہ رہا ہے آدمی کو پھولتے ہیں آدمی کا جسم ہے گاڑی کو پھولتے ہیں وہ گاڑی سے کھت سمیدہ کھت تا بولتے ہیں سیم سیم سیمیلر یعنی انسان کا جسم گاڑی سے ملتا چلتا ہوتا ہے یا انسان کے جسم کی مثال گاڑی کی کسی ہے کیوں کھرمی اپسو میں ہوں کھرمی اپسو میں ہوں کھرم بولتے ہیں آئل کو ڈیزل پیٹرول جو آئل ہوتا ہے کھرمی اپسو میں ہوں اگر تیل نہ ہو تو چھا دنگ چھا گا کھلسو امنن کو چھو روم کھلسو اپسو یعنی نہیں جا سکتی کھرمی اپسو میں ہوں اگر تیل نہ ہو تو چھا دنگ چھا گا کھلسو امنن گاڑی نہیں جا سکتی امنن کو چھو روم یعنی جیسے گاڑی نہیں جا سکتی جیسے تیل نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی نہیں جا سکتی یعنی کہ نہیں چل سکتی سرم تو آدمی بھی امشی کل مکچی آنے میں کھانا نہ کھائے تو امشی کل کھانے کو مکچی آنے میں اگر نہ کھائے تو امجک ایدہ اس کو بولتے ہیں امجک ایدہ یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں یہ ایک نیا برب ہے آپ کی وکیبلری میں امجک ایدہ امجک ایدہ بولتے ہیں موو کرنا حرکت کرنا ایدوں غالا اسی سے ملتا جوتا ہے امجک ایسو ایدہ یعنی موو نہیں کر سکتا جیسے گاڑی جو ہے وہ بغیر تیل کے نہیں چل سکتی اسی طرح انسان کا جو جسم ہے وہ بھی بغیر کھانے کے نہیں چل سکتا یہاں پیروں نے یہ بات بیان کی ہے تھکی خاص دور پر آچھم شکسہ نون خاص دور پر صبحکا کھانا شکسہ کھانے کو بولتے ہیں ہارو چونگے سو یعنی پورے دن کے کھانوں میں سے ہارو چونگے سو یعنی پورے دن میں سے کھا جان سب سے زیادہ چونگیا ہن شکسہ امیدہ چونگیا ہدا کا zn Praguengت پہ مطلب ہوتا ہے important ضروری چونگیوں ہن شکسہ یعنی ضروری کھانا امیدہ ہے اس نے کیا بولا ہے؟ تکی اچھم شکسہنن خاص طور پر صبح کا کھانا ہروں جنگے سے سارے کھانوں میں سے یعنی صبح دوپیر شام کے کھانوں میں سے کھا جن جنگیوان شکسہ یمیدہ سب سے ایمپورٹن کھانا ہوتا ہے صبح کے ناشتہ اچھم شکسہ رول ہاجی آنن گو سن گھرم تو نچی آن کو جادمچہ رول انجن ہریو کو آنن گو بوت کو خاصمیدہ اچھم شکسہ رول صبح کے ناشتے کو یا صبح کے کھانے کو ہاجی آنن گو سن اس صبح کے ناشتے کو نہ کرنا ایسا ہے جیسے کھرم تو نچی آن کو تیر بھی نہیں ڈالا اور کھرم تو نچی آن کو یعنی تیر بھی نہ ڈالیں اور چھادنگ چھارل گاڑی کو انجن ہریو کو اس کو انجن ہریو درائیو کرنے کو بولتے ہیں چلانے کو ہننگو کا خاصمیدہ تو یہ خاصمیدہ یعنی سیمیلر ہے ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی ہے صبح کا ناشتہ نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی کے اندر تیل نہ ڈالیں اور آپ اس کو ڈرائیو کریں اس کی مثال ایسے ہی ہے وہ صبح کے ناشتے کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے صبح کا ناشتہ صحیح طرح سے کریں ہلگی چھاگے بولتے ہیں کہ آپ کو جاندار آپ کے جسم کے اندر جان آ جاتی ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں انرجیٹک ہو جاتے ہیں ہلگی چھاگے بونیلسو اسمیدہ ہلگی چھاگے یعنی جاندار طریقے سے بونیلسو اسمیدہ بیج سکتے ہیں بونیدہ کا مطلب پیجنا ہوتا نا بیج سکتے ہیں یہاں پہ بیجنا نہیں ہوگا بلکہ گزار سکتے ہیں یعنی اگر صبح کا ناشتہ آپ اگر کریں تو اس دن جو دن ہوگا آپ اس کو ہلگی چھاگے یعنی ایکٹیو ہوکے بہت انرجیٹک آپ اس کو گزار سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں جاندار ہوکے گزار سکتے ہیں اور اگر آپ صبح کا ناشتہ نہ کریں تو اگر آپ صبح کا ناشتہ نہ کریں تو پہر کے ٹائم لنچ میں بہت زیادہ مککے تھے یعنی بہت زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے مککے تھے یعنی بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اگر آپ صبح کا ناشتہ نہ کریں تو آپ کو ظاہر سی بات بھوگ لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لنچ کے ٹائم پہ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں جو آپ کی صحیح نہیں ہے اب اس بندے کا پوری سمارائز کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ اس نے کیا بولا ہے اس نے بولا ہے کہ انسان کا جسم گاڑی کے جسم کی معلت ہے گاڑی کی طرح ہے جس طرح ہے کہ جس طرح گاڑی کے اندر تیل نہیں ہوتا تو وہ چل نہیں سکتی اس کو آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے بغیر تیل کے تو اسی طریقے سے انسان کے اندر اگر سارا کھانا اگر نہیں کھاتا ایک کوئی بندہ کھانا نہیں کھاتا تو وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا خاص طور پر تکی کا مطلب ہے خاص طور پر آچھم شکسانون حارو جنگے سو خاجان جنگیو ہن شکسائی میدہ خاص طور پر صبح کا جو ناشتہ ہے باقی کھانوں کی نسبت خاجان جنگیو ہن شکسائی میدہ سب سے امپورٹنٹ کھانا ہے صبح کا جو ناشتہ ہے وہ اگر نہیں کرتے تو خیرم تو رچی آنکھو چھادم چھارو لونجیو ہریوکا حارو جنگیو ہن شکسائی میدہ یعنی کہ صبح کا ناشتہ نہ کھا کر کھانا ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی میں تیل نہیں ڈالتے اور اس کو آپ چلانا شروع کر دیں اگر آپ صبح کا ناشتہ کریں تو آپ اپنے دن کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اگر آپ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے دوپیر کو زیادہ کھانا پڑتا ہے جو آپ کی صحت کے لئے اچھا ہے سوال ہمارا کیا تھا یہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ کون سی بات بولنا چاہ رہا ہے اوکے ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے بردش کو بردش کو بیو پر شیدہ لگا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کوک ہر حال میں ہفشیدہ کرتے ہیں کہ آؤ جو ہے اس کا میسیج یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم صبح کا ناشتہ ہمیشہ لازمی کریں لازمی کریں تو یہ ناشتے کے اوپر زور دے رہا ہے واقعی میں یہ ناشتے کے اوپر زور دے رہا ہے اس نے واقعی کھانوں کا بھی بولا ہے کہ انسان کا جسم گاڑی کی طرح ہے جیسے اس کو تیل کے وغیر نہیں چلا سکتے انسان کے جسم کو بھی آپ عرکت نہیں کر سکتے اس میں انرجی نہیں ہوتی ہے اگر وہ کھانا نہ گھائیں لیکن واقعی کھانوں کی نسبت اس نے بولا ہے کہ صبح کھانا کا کھانا بڑا امپورٹنٹ ہے اور بندہ پورا دن فریش رہتا ہے انرجیٹک رہتا ہے تو آپ صبح کے ناشتے کو ترغیب دے رہا ہے تو نمبر دو آپشن بالکل صحیح ہوگا کہ آچھی مشکس ارول کھاپشیدہ کہ صبح کے ناشتے کو ہر صورت میں کرتے ہیں لیٹس یعنی کہ آؤ ہم صبح کے ناشتے کو یہ عادت ڈالیں اس کا یہ مطلب بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپشن نمبر دو اس کا صحیح انصر ہوگا لیکن ہم دین اور چار بھی پڑھ لیتے ہیں آچھی میں الچک ایرو نپشیدہ آچھی میں صبح کو الچک صویرے ایرو نادا اٹھنا جاگنا ایرو نپشیدہ کہ آؤ ہم ہم جو ہے وہ صبح جلدی اٹھیں جلدی اٹھنے کے لیے ترغیب دے رہا ہے نہیں اس نے ایسی کوئی بات نہیں بولنی صبح اٹھنے کے بارے میں ہم ٹرافک کے قانون کو فالو کرتے ہیں کیوں ٹرافک کے بارے میں کوئی بات ترغیب دی ہے نہ ہی اس نے صبح اٹھنے کے بارے میں کوئی بات کی ہے نہ ہی اس نے صبح روزانہ برزش کرنے کی بات کی ہے اس نے اس چیز کی بات کیا کہ صبح کا ناشتہ ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیے اور یہی ہم سے سوال تھا کہ اس بندے کو یہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو آپشن نمبر 3 2 جو ہے اس کا کریکٹرم سوڑ ہوگا چھونگدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز